اسلام علیکم ڈیئر یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں چلے جی آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ولوگ میں آپ نے دیکھی ہوگی گاڑی وہ ہے میر حمزہ کی ان کے بابا لے کے آئے ہیں فیصلہ باز سے ہوئیے دیکھیں تابع کا نیو ڈریس کیسے لگا آپ کو یہ بھی بتائے گا دو ڈریس میں نے اس کے سلوائے ہیں ایک تو میں نے پینا دیا دوری کیا دیکھیں یہ ہے اس کے ساتھ وائٹ پیجام پڑھ رہا ہے یہ ذرا پیجاما ٹائٹس بڑھا ہے تو میں نے کہی سردیوں میں پڑھوں گی اور ساتھ یہ دیکھیں یہ بھی میر حمزہ کی گھاڑی ہے ان کے بابا دو گھاڑیاں لے کے آئے تھے یہ موسکر نے بابا کو ڈیڈی کہتے ہیں اور دیکھیں آپ بتائیں کیسے لگی آپ کو میر حمزہ کی ڈوائس اور تابع کا لیس بھی بتائے گا اور ساتھ یہ دیکھیں میں بنا دیا آج بیف پریانی بیف پریانی میں میں نے ایک مک چاول لیے تھے اور میرے پاس بیف پڑھا تھا تو میں نے کہا چلو پریانی بنا لیتے ہیں بیف پریانی میں میں نے یہ سب سے پہلے تو گرم پانی کر لیا تھا اور اس میں میں نے ڈال رہا تھا آئل سرکہ بڑی لائچی چھوٹی لائچی اور بعد یہ انہیں کی پور ڈال کر اچھی سے گرم کر لیتا ہے پھر یہ دیکھیں میں نے چاول ڈال کے گھما دیا تھا سب چیزوں کو مک کر لیا تھا تاکہ یہ اچھے سے بوائل ہو جائے اور ساتھ ہی میں نے بیف اور اس میں پیاز نمک مرچیں سب چیزیں مطلب اکرکلسن کا پیسٹ سب چیزیں ڈال کر میں نے کوکر رکھ دیا تھا یہ میں فرس ٹرم منا رہی ہوں اور بتائے کہ آپ کو کیسا لگا اور ساتھ ہی چاول ڈال ہو گئے تو میں نے اس سے چھانے میں نکال لیا تو یہ چھان جائے اور اس کا دامچ سے لگے تو میں نے یہ گوش گلی آئیا تو میں نے اس کو کڑھائی میں نکال لیا تھا تاکہ اس کا تھوڑا سا پانی رہے کے وہ خوشک ہو جائے اور یہ باپ میں میں نے ٹوماتڈ آ دیا دیکھیں خوشک ہو گیا پانی آئل نکلنا شروع ہو گیا ہمارا بریانی کا مسئلہ تیار ہو گیا اور ساتھ چاول بھی ریٹی سی ہے تو میں نے سوچے چلو آپ کو دیکھوں نیکسٹ میں نے سب سے پہلے دھوڑا سوائل ڈالیا تھا پتیلے میں اور پھر یہ مسئلہ ڈال کر ایک لیئر بنایا جی پھر اس کے اوپر چاول ڈالی تھے بریانی والے پھر میں ایک لیئر ڈالوں گی بریانی کی مطبی بریانی کا جو مسئلہ بنی ہے یہ ڈالیا پھر اس کے بعد ایک اور لیئر ڈالوں گی چاول کی ایسے ایسے لیئر ڈالنے کے بعد ساتھ میں نے پودینہ بھی سکر ڈالا تھا تاکہ اس کی اچھی سی خوشبو آ جائے یہ میں نے فرس ٹائم بنائے تھا اور ساتھ میں نے ایک لیمو کٹ کر کے نچوڑا چوڑ دیا تھا اور ایک لیمو کٹ کر گیسری ڈال دیا تھا ذرا میری آواز کرائے میں غراب ہے تو اس کو اگنور کیجئے گا یہ دیکھیں میرا بریانی کیسے لگ رہی آپ کو یہ میں نے ایک ٹک بنائی تاکہ آپ کو بھی دکھاؤں اور ویڈیو بنائی یہ تھا چھتا سا ولوگ انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہوگا